جی اسلام علیکم اس ٹائم تک ابھی کچھ بھی ڈسین نہیں آیا عدالت کی طرف سے اور مطلب کٹے تھے کٹا کھلدا جاندہ ہے پنجاب اسمبلی میں پہلے اپوزیشن نہیں پہلے حکومت نے جو ڈپری سپیکر ہیں ان کے خلافت میں اعتماد پیش کیا اور ان پہ وہی الیگیشن جو گورنر پہ لگایا گیا کہ یہ چیٹنگ کر رہے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں اور لب 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 ان کو انہوں نے ان کے خلافت میں اعتماد پیش کر دیا نون لیگ کے جو عراقین ہیں وہ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ ان کو اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا جارہا اندر سے لاکس کیا ہوئے اسمبلی کو اور دروازے بند ہیں فلان دروازے پہ ٹرائی کیا ہے فران پہ ٹرائی کیا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ جو سپیکر ہیں سبائی اسمبلی کے ان کے خلاف بھی ادم اعتماد آ گیا ہے نون لیگ کی طرف سے تو مجھے ایک لفظ جو بار بار میرے لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ جو ایک لفظ بولا جاتا ہے ٹپیکل بنانا سٹیٹ تو مجھے اس کی ڈیفینیشن کا اور اس کے مطلب جو اس کا میننگ جا ہے اس کی اب پتہ چلا ہے کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے قومی اسمبلی کے معاملات حل ہونے کی جانب آ نہیں رہے صبحی اسمبلی کے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کی سیچویشن ہے اور غدار بیرونی ممالک کی مداخلت آرٹیکل سیکس آرٹیکل فلان آرٹیکل فلان اس پہ لگے گا تو کیا ہوگا اس پہ لگے گا تو کیا ہوگا ان کو فانسی لگا دیا جائے گا ایک سو ستانے میراکین کو غدار قرار دے دیا جائے گا قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کو غدار قرار دیا دے مطلب بات یہ ہے کہ اور چار تین دن ہو گئے ہیں اور ہماری جو سپریم کورٹ کے ججز سہبان ہیں وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے کہ ہم کس طرح سے اس وقت کو اور ان معاملات کو ہینڈل کریں اور قوم قوم کو کوئی ایسی خبر سنائیں جس سے ساری قوم مطمئن ہو جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے مطلب وہ مجھے لگ یہ راہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں وہ حکومتی عراقین کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں فواد چودری کا صحافی کے ساتھ بتتمیزی یا صحافی کی فواد چودری کے ساتھ بتتمیزی فواد چودری اس کو منع کر رہا تھا اس نے اس کے دوران بار بار سوال ریز کیا اس پہ فواد چودری نے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا یا ایک صحافی کا حق ہے سوال پوچھنا اور جو آدمی مائک پہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کو جواب دینا چاہے وہ سوال کسی قسم کا بھی ہو ایک اپنین یہ ہے سری لنکا کے اندر بھی گورنمنٹ گرا دی گئی ہے اور اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے پاکستانی موجودہ سیاسی حالات کے ساتھ یار یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگ کنفیوز ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آئے اور اس کے بعد جو معاملات آگے بڑھیں لیکن بظاہر لگ نہیں رہا کہ کوئی اس قسم کے اس قسم کی کوئی خبر آنے والی ہے کیونکہ ابھی اگر قومی اسمبلی کا معاملہ حال ہوگا تو صوبائی اسمبلی کا معاملہ کس طرف جائے گا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے تو جو ایک سم ہاؤ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے وہ وہ اگر تو ان میں کچھ خواہش ہوتی سٹیپ آگے لا کے اپنے آپ کو اقتدار کے وانت اقلانے کی تو یہ ایک بڑا آئیڈیل موقع تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ امید بھی ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے اور اس کو سیاسی طریقے سے اور آئین کے اندر رہ کے مطلب اب وہ آئین کی جو تشریح ہے وہ کون کس طریقے سے کرتا ہے کیا وہ اپوزیشن کے حق میں آتی ہے تو اپوزیشن اس کی تشریح بلکل ٹھیک طریقے سے کرے گی اور یہ کہے گی کہ یہ پرفیکٹ ہے اگر وہ حکومت کے حق میں ڈسی گران آتا ہے تو حکومت کہے کہ یہ مطلب بہت اچھا آئین کی یہ شک تو بالکل اس دن کے لیے بنی تھی کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو ملکس بوران سے نکالیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ون ون سیچویشن نہیں ہوگی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ جس میں دونوں دھڑوں کو دونوں گروپس کو حکومت کو اور اپوزیشن کو دونوں کو وہ سوٹیبل ہوں گی لیکن عدالت کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ میکسیمم اس طرح کا کوئی فیصلہ اناؤنس کیا جائے جو بالکل بھی کسی کی حق میں نہ ہو اور بالکل بھی کسی کی مخالفت میں نہ ہو لیکن لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور جیسے ہی کسیم آئے گا آپ تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ